بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ غلط تصور کی جاتی ہے اور کون سے لکھائی جو ہے وہ اچھی سمجھی جاتی ہے تو اس کا جو رائٹر ہے اس سبق کا سی ای ایم جوڑ ہے وہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ ہم لکھتے کس لیے ہیں لکھائی کا کیا مقصد ہوتا ہے پھر لکھائی کی کچھ خامیاں جو ہیں وہ بیان کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ خامیاں کس لیے آتی ہیں اور پھر اس کے بعد کچھ سجیشنز دیتا ہے کہ ان کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے رائٹر ہمیں بتاتا ہے کہ جو لکھائی کا جو مقصد ہے جو کچھ لکھا جاتا ہے اس کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اپنا پیغام جو ہے اپنا میسج جو ہے وہ دوسروں تک کنوے کرنا ہے اور اس کام کو بڑی آسانی کے ساتھ ہی سرانجام دیا جا سکتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بات سیرے سے غلط ہے کہ یہ سوچنا کہ لکھنا جو ہے یہ بہت ہی مشکل تقنیق ہے بہت مشکل طریقہ کار ہے اس کے بہت مشکل قوانینز ہیں رولز اور ریگولیشنز ہیں جو ہر بندہ جو ہے وہ نہیں سیکھ سکتا یہ بات سیرے سے غلط ہے اور اس کے لیے کچھ سپیشل آرٹ یا تقنیق کی ہرگز ضرورت نہیں ہوتی آگے رائٹر ہمیں بتاتا ہے کہ لکھنے کا لکھت کا لکھائی کا بلکل وہی مقصد ہوتا ہے جو کچھ بولنے کا ہوتا ہے ہم بولتے اس وقت ہیں جب ہم اپنا پیغام جو ہے اپنی بات جو ہے اپنا مقصد جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس وقت ہم بولتے ہیں تو بولنے کے لیے ہمیں کوئی خاص تقنیق سٹائل وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی بس ہم نے اپنا میسج جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانا ہوتا ہے بلکل اسی طرح سے رائٹنگ جو ہے اس کا بھی وہی مقصد ہے کہ دوسروں تک اپنا میسج جو ہے اس کو کنوے کیا جائے اور ہم جو ہیں اپنا میسج کنوے بہت اچھے طریقے سے جو ہے کنورسیشن کے ذریعے گفتگو کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں بلکل اسی طرح سے ہم کچھ لکھ کر یعنی ہم صفحات پر پیجز پر کچھ لیٹرز وغیرہ یا کچھ لکھ کر ہم اپنا پیغام جو ہیں بلکل اسی طرح سے لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں آگے رائٹر بتاتا ہے کہ جو غلط رائٹنگ ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں رائٹر بتاتا ہے جب ہم بڑے بڑے لمبے لمبے اور difficult الفاظ جو ہیں ان کا ہم چناؤ کرتے ہیں لکھنے کے لئے تو یہ کیا ہوتی ہے یہ چیز ایک بہت ہی serious drawback ہے ہماری رائٹنگ کے اندر ایک بہت بڑی خامی ہے کہ ہم کیا کر بیٹھتے ہیں بعد قسمتی سے ہم لمبے difficult الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں جہاں ہمیں صرف آسان الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے اور چونکہ ہمارے اندر یہ misconception ہے misunderstanding ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لکھنا ہے جو writing کا کام ہے اس کا تعلق جو ہے literature کے ساتھ ہے لہٰذا ہمیں خاص قسم کے literary tricks اور dodges وغیرہ عدوی گر وغیرہ جو ہیں اور ان کے دعو پیچ dodges وغیرہ جو ہیں ان کا صحیح سوال ہمیں سیکھنا چاہیے یہ بات جو ہے ہماری writing کو ہماری لکھائی کو خراب کر دیتی ہے اچھا writer کہتا ہے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ ہم جو ہیں بلا ضرورت لمبے لمبے long اور difficult الفاظ جو ہیں یہ ہم اس سمال کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ جب ہم کوئی نیوز پیپر پڑھتے ہیں جب ہمارے سامنے کوئی نیوز پیپر آتا ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں اس کی لکھائی کو یا کسی صحافی کی جنرلسٹ کی لکھائی کو پڑھتے ہیں اس میں کوئی کالم وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے آور ایمفیسز ہوتا ہے اور جو ہیں پرجوش الفاظ ہجان خیز الفاظ ان کو استعمال کیا جاتا ہے ایک عام سے معمولی سے واقعے کو بیان کرنے کے لئے اور ہم اس بات پر فوکس نہیں کرتے کہ یہ جو ہیں جنرلسٹ یہ اپنی شہرت کے لئے یہ سب کچھ کے بات کا بتنگر بنا کے بیان کر رہے ہوتے ہیں تا کہ وہ فیم ہو جائیں شہرت حاصل کر لیں ان کا یہ مقصد ہوتا ہے اس طریقے سے ہم غلط لکھائی کی طرف چلے جاتے ہیں اور ہم پھر یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بھی لکھائی کے ایک سٹائل ہونا چاہیے جس دعا سے ان جنرلسٹ صحافیوں کا آئے اور بہت سے رائٹر جو ہیں آتھر جو ہیں وہ تو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ لکھائی جو ہے یہ عدب ہے اور عدب کے لئے لٹریچر کے لئے ایک خاص قسم کے سٹائل کی ضرورت ہوتی ہے یہ اور ایک خاص تقنیق کی ضرورت ہوتی ہے جس کے بغیر جو ہے کچھ نہیں لکھا جا سکتا یہ چیز جو ہے ہمیں ایک غلط لکھائی کی طرف لے جاتی ہے اب رائٹر جو ہے وہ کچھ سجیشن دیتا ہے کچھ تجاویز پیش کرتا ہے کہ ان ڈیفیکٹس کو ہم کیسے ریموو کر سکتے ہیں ان سے کیسے ہم چھٹکارہ حاصل کر کے اپنی لکھائی کو بہتر کر سکتے ہیں وہ کہتا ہے ہم ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں سادہ ٹرائی ٹو بی سیمپل ہمیں سادہ ان سیوٹیبل ورڈز اور مناسب الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے ایک تو جو ہم واقعہ جو انسیڈنٹ یا جو کچھ ہم میسج دوسرے تک کنوے کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے جو الفاظ ہوں وہ سیمپل ہوں اور مناسب ہوں اور ان کا مین مقصد کیا ہو ہمارے میسج کو کنوے کرنا ہو اور ہم کلیر لی اپنے میسج کو دوسروں تک کنوے کر رہے ہوں اور رائٹر کہتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی نکالی سے بچنا چاہیے دوسرے جو رائٹر ہیں ان کی نکالی ان کی لینگویج ان کے لکھت لکھنے کے انداز سے جو ان کا جو سٹائل ہے لکھنے کا اس کی ہمیں کاپی نہیں کرنی چاہیے اس کے بعد نمبر دو پہ رائٹر ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم نے کسی چیز کے متعلق کچھ لکھنا ہے کوئی متعلق ہم نے کچھ لکھنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس ٹاپ کے متعلق ہمارے جو خیالات ہیں وہ بڑے ہی کلیئر ہونے چاہیے ہمیں واضح طور پر سوچ لینا چاہیے اور پھر جو ہے اس واقعے کے متعلق ہمارے محول کے اندر جو چیزیں ہیں جو ہماری مدد کریں گی کہ ہم اس واقعے کو بیان کر سکیں تو ان چیزوں کا ہمیں چاہیے کہ بڑی احتیاط کے ساتھ مشہدہ کریں ابزرویشن کریں اس طرح سے ہم اچھے رائٹر بن سکتے ہیں امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کیلئے ہیلپ فل رہا ہوگا اگر آپ کو ہماری لیکچر پسند آئے اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکان کو پریس کرنا نہ بھولیے